بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا دن پاکستان کے اندر پھر ایک بڑا ہنگامہ خیز اور خبروں سے بھرپور دیتا سب سے پہلی خبر اور حل چل جو ہے وہ تو اسلام آباد پولیس نے مچائی جب انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ یہ آناؤنس کیا کہ اسلام آباد پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور پہنچ چکی ہے اسلام آباد سے اور ان کو لاہور پولیس کا مکمل تعاون بھی حاصل ہے اور اس کے بعد وہ ایک ٹیم جس میں چار سپائی اور ایک ایسے سپی جو تھے وہ زمان پاس پہنچے اور انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جی وارٹ بھی وہ کیری کر رہے تھے ساتھ جو انہوں نے شبلی فراز وغیرہ کو دکھائے اب سین یہ ہے کہ یہ جو وارٹ گرفتاری ہیں یہ توشہ خانہ کیس میں ہے توشہ خانہ کیس وہی بدنامے زمانہ کیس ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ جی عمران خان نے توشہ خانہ سے ایک تعایف حاصل کیے ان کی قیمت ادا کی ان کی جائز قیمت جو بنتی تھی وہ خزانے میں ادا کی اور پھر وہ تعایف انہوں نے اپنے پرسنل یوز میں لائے اور یہ تعایف جو ہیں یہ انہوں نے شو نہیں کیے اپنے الیکشن کی جو بھی ویل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے اس کے اندر جو جائدات کے بارے میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں تفصیلات ہوتی ہیں اس کے اندر تو پولیس جو ہے وہ عمران خان کو تو گرفتار نہیں کر پائی اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے جو شاید پنجاب حکومت اور فیٹرل حکومت کے لیے تکلیف کا باعث ہے اور ابھی تک وہ اس پہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ہر دو چار دن کے بعد ایک نیا شکر چھوڑا جاتا ہے جو عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے وہ پبلک کی ہے آج بھی جیسے ہی یہ چیزیں انہوں سنیں یہ چیزیں میڈیا پر چلنی شروع ہوئیں تو زمان پار کے ارت گیرت لوگوں کا ایک حجوم تھا اور وہ سجون کو دیکھ کے نہ پنجاب حکومت اور نہ اسلام آباد کی پولیس نے یہ حمد کی کہ وہ کچھ ایسا گرفتاری کا جو احتام ہے وہ اٹھائیں اب یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عمران خان صاحب سات مارچ تک آل لیڈی ابوری زمانت حاصل کر چکے ہیں اسلام آباد پولیس اٹسیلف جو ہے وہ بے شک پاکستان کا ایک ادارہ ہے لیکن آج کے دن میں وہ رانہ سناؤلہ کے دستے راست بن چکے ہیں ہر جائز ناجائز قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں ان کا جو سوشل میڈیا پر ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ایک پروپیگنڈا ونگ بن چکا ہے مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کا جو ورڈز جوہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں جو باتیں وہاں پہ کی جاتی ہیں مطلب ایک ایکس پرائم منسٹر کے اگینسٹ آپ یہ باتیں کیسے کر سکتے ہو آپ لکھ رہے ہو جی ملزم عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی ٹیم روانہ آپ کو اتنی بھی سنس نہیں ہے کہ آپ نے ورڈز جو ہیں وہ کیسے لکھنے ہیں آپ نے جو اپنا ٹویٹ ہے وہ کیسے ڈرافٹ کرنا ہے اس کو کیسے لکھنا ہے اور تازہ ترین خبر جو ہے جی کہ پولیس کو تو دن میں کوئی کامیابی نہیں ملی لیکن ابھی پیمرہ نے سیکشن ٹویٹی سیون کے تحت پیمرہ ایک سیکشن ٹویٹی سیون کے تحت عمران خان کی تقریر پہ بلینکٹ بین لگا دی ہے مکمل پابندی لگا دی ہے اور میں نے اسے کہ بلینکٹ بین دیٹ مین کہ وہ لائف تقریر بھی براڈکاست نہیں ہو سکتی اور ریکارڈڈ تقریر بھی براڈکاست نہیں ہو سکتی اب جہاں پہ بلینکٹ بین کا سوال ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس اثر من اللہ نے آل لیڈی اس چیز پہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو بلینکٹ بین ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف وردی ہے اور پیمرہ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخصیت کسی بھی پرسنیلٹی کے اوپر ایک بلینکٹ بین لگا دے ان کی تقریر پہ اور ریکارڈڈ ہو یا لائف ہو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی آپ یہ ساری ڈاٹس ملائیں الیکشن کا اعلان پی ڈی ایم کا رونا دھونا اچانک سے پھر ان خبروں میں تیزی ان کروائیوں میں تیزی مریم بی بی کے بیان کہ جی پہلے پلڑا برابر کیا جائے پہلے کھیل کا میدان برابر کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے آج آپ پلڑا برابر کریں تو ہم کل الیکشن کرا دیتے ہیں اس کے بعد گرفتاری کے شوشے ابھی بلینکٹ بین جو ہے عمران خان کی تقریر پہ ان سب ڈاٹس کو آپ ملائیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو دن کے بعد لاہور میں ایک بڑی ریلی کرنے جا رہے ہیں اور وہ بقاعدہ اپنی الیکشن مہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو سٹریٹی ہے کہ عمران خان پہ نیکس ٹو ٹو ٹری ڈیز اٹلیس ٹل سیمت اور ایٹھ مارچ میکسیمم پریشر جو ہے وہ اپلائی کیا جائے ان کو کورنر کیا جائے تاکہ وہ پی ڈی ایم کی اور کچھ تقتور حلقوں کی جو شرائط ہیں الیکشن کی اور باقی وہ مان سکیں ابھی تک خان صاحب جو ہیں وہ بلکل کوئی شرط ماننے کو تیار نہیں ہے اور لیٹس جو خبر آئی ہے جو صاحب خبر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے بڑا سیدھا سیدھا بولا ہے جی کہ آپ الیکشن کرانا چاہیں تو کرائیں نہیں کرانا چاہتے تو نہ کرائیں بٹ خان صاحب نے کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے انکار کر دی ہے یہ جو سب سمجھوتے سے انکاری ہے خان صاحب کی وہی وجہ ہے کہ اب ان کی گرفتاری کی کوششیں بھی تیز ہو رہی ہیں اب ان پہ بین بھی لگ رہا ہے لیکن یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی اداروں میں ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ جتنا عمران خان کو مائنس کرو گے آپ جتنا عمران خان کو مائنس کرو گے اس کو دبانے کی کوشش کرو گے آج کے دن میں عمران خان اتنا ہی مقبول ہوتا چلا جائے گا عمران خان کی ایک ہوا چل رہی ہے پی ٹی آئی کی ایک ہوا چل رہی ہے پی ٹی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کے خلاص نفرت کی ایک ہوا چل رہی ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہوتا کیا ہے جیسے ہی خبریں تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہیں عمران خان کا ذکر تھوڑا سا کم ہوتا ہے یہ حکومت ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے اس شوشے کی وقت عمران خان کو آٹھ نو دس گھنٹے کے لیے سب ٹی وی چینلز کے اوپر نیوز پیپرز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک نان سٹاپ قسم کی کوریج ملتی ہے اور پوری جو عوام ہے ان کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے وہ جو رئی سے ہی قصر ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اور وہ حکومت کو کے خلاف اور عمران خان کی سپورٹ میں باہر نکل آتے ہیں عمران خان نے جب کہا تھا کہ مریم نواز میری ٹیم کی بارویں کھلا رہی ہے تو عمران خان نے بلکل ٹھیک کہا تھا ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی پارٹی میں ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مریم جو کام کر رہی ہے جو نعرے لگا رہی ہے ان سب نعروں کا ان سب کاموں کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو یا پی ٹی ایم کو نہیں ہو رہا اس کا فائدہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے آپ ہر روز ایک نئی کال ریکارڈنگ دے دیں جی کہ یہ آڈیو لیک ہو گی یہ ویڈیو لیک ہو گی نو وان کیر پاکستانی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا پبلک جو ہے وہ بڑی سمیدار ہو چکی ہے آپ بول دیں کہ جی عمران خان کو گرفتار کریں دنوازی رفائے کا نواز شریف نے اپنے قوض کے لیے آنا ہے اگر نواز شریف اتنے ہی لائل ہیں تو ان کو عمران خان سے درنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کرو تمہیں عام گا برنہ عمران خان جو ہے وہ مجھے شاید بھٹے مار دے گا عمران خان کو ڈنڈے لے گی آدمی بیٹھا ہوئے ہے کہ جی وہ آپ کو مار دے گا آپ آؤ اور مقابلہ کرو اگر پبلک آپ کو چاہتی ہے تو پبلک آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کو ووٹ کرے گی اور اگر پبلک آپ کو نہیں چاہتی تو یہ جو آپ اتنے بڑے مہان زیادت دان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پھر پبلک کا فیصلہ ماننا چاہیے آپ یہ اداروں کے پیچھے چھپ کے کبھی الیکشن کمیشن کبھی پیمرہ کبھی کچھ اور تکتوار ادارے کبھی عداتوں کے پیچھے کبھی گورنر صاحب کے پیچھے چھپ کے آپ وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر واردات میں ہر سٹریٹیجی میں آپ ناکام ہو رہے ہیں حالت آپ کی یہ ہو گئی ہے کہ آپ ایک پراپر جلسہ بھی کسی گراؤنڈ میں یا کسی اوپن فیلڈ میں نہیں کر سکتے جلسہ آج کل آپ کر رہے ہیں کسی مارکی کے اندر کسی چھوٹے سارے بینکٹنگ ہال کے اندر اور ان جلسوں کا آپ نے نام چینج کر دیئے کنونشن کر رہے ہیں کل تک تو آپ یوت کو گالیاں دے رہے تھے آج آپ کو یوت کنونشن کی فکر پڑ گئی ہے اور آپ کہتے ہیں یوت کی پارٹی ہے یوت کو آپ لوگوں نے گالی بنایا ہوا تھا جب آپ پی ٹی آئے کہ کسی بھی سپورٹر کی بات کرتے ہیں تو جو ورڈ آپ یوت کرتے ہیں میں تو وہ یوت بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ اس کو آپ نے گالی بنایا ہوا تھا آج یوت کی آپ کو فیوز چاہیے آپ کو ووٹس چاہیے یہ سارے حالات جس طرف جا رہے ہیں عمران خان آپ سے کنٹرول ہونے والا نہیں ہے آپ تیرہ پارٹیاں مل کے بھی عمران خان کی مقبولیت کم نہیں کر سکتی عمران خان واپس آ رہا ہے اور پہلے تو بات ہو رہی تھی دو تہائی تھی لیکن جو ابھی سروے آ رہے ہیں جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے عمران خان دو تہائی تھی نہیں عمران خان تین چھتائی سے واپس آ رہا ہے اور یہ جو ٹولا ہے پی ڈی ایم کا اور جو ادارے ہیں ان کو سب سے بڑی فکر ہی یہ ہے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عمران خان کو واپس نہیں آنا چاہیے لیکن آپ سب لوگ بھول جاتے ہیں ایک چیز وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں ایک وہ ہے جو اللہ کی ذات سوچتی ہے اور ہونا وہی ہے جو اللہ کی ذات سوچتی ہے آپ اپنے منصوبے کی اتنے مرضی بنائیں آپ ناکام رہیں گے منصوبہ اللہ پاک کا کامیاب ہونا ہے اپنا خیار رکھئے اس چینل کا بھی میری طرف سے خدا حافظ موسیقا